اس کی تولیسی موچھے ووچھے نگلی بھی ہوتی ہے بھائی ہوئے 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 آج کا سین تو بلکل آخری سین ہے آچہ اندر کیا ہے بھائی اس کے بعد سمجھا قیامت ہے بس بڑا محال ہے مطلب بلکل فریش ہے یہ قیامت سے پہلے مچھلیاں گلا دے خدا کے باس کے قیامت سے پہلے قیامت آنے والی ہے بھائی ابھی ابھی آیا یہ نائن ہنڈرڈ اوبیس کیجی بڑا دانہ ہے بلکل ملہ بلکل فریش ہے زبردست اچھا بھائی یہ بہت ہی زیادہ ریر ہے مو تو چیک کر آپ صرف فریشنے چیک کرو یہ دیکھو یہ جو لیس ہے یہ لیس یہ وائٹ پاپ لیٹ دیکھو ستنہ سو روپے یہ بہت ہی زبردستی چیز ہے سائز چیک کرو وائٹ پاپ لیٹ کوئو چونیا گھسر چونیا گھسر یہ سمجھے آپ زندہ مالج اس کو کہنا زندہ آپ ہاتھ پہ لیس دیکھیں لیس یہ اس کے گلد ہے کتنا ریڈ ہے بلکل بھائی یہ فریش ہے بلکل فریش ہے بلکل فریش ہے بلکل سوائے یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے وائو وائو یار مہارت چیک کرو گندے کیا کرتا ہے یہ یہ فنگر بن گیا یہ چیک کرو سلام علیکم ویورٹ تو بھائی کیا حال ہے خیریہ سے ٹھیک آکے تو بھائی آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ آج ہم آپ کو لے کر آئیں فش آر برنا فشری لے کر آئیں یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے کی فشز موجود ہیں یہاں پہ بہت ہی سستے ترین ریٹس ہوتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تازہ ترین مال ملے گا تو آج ہیں یار اندر چلتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ بھائی اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کس طریقے سے یہاں پہ مال ملتا اور آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں آج ہم آپ کو سفر کرانے دن کا کسی دن رات میں بھی وزٹ کریں گے تو آج ہیں ایکسپلور کرتے ہیں جناب آئی یہ ہو گیا اوڑا ڈونڈا گول سیل مارکٹ کوسٹل مارکٹ مغرب کے بعد لگی گی گوادر سائٹ تثین چیک کرو یہاں پہ آپ رش چیک کرو واؤ رنجی یہ کیسا بھے چار سو روپے کلو بھائی رنجی چیک کرو اس کی تولیشی موچے ووچے نگلی بھی ہوتی ہیں بھائی یہ ٹونہ ہے دوڑ دوڑ دس ہے یہ یہ ٹونہ ہے یہ والی وہ بھائی موچے کر ہوئے 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 یہ دو تیر مہینے پہلے میں مچھی ملتی تھی دائی سو تین سو روپے کلو ملتیتے ہیں نہیں پسند ہیں جنکل نہیں پسند ہیں دوڑ 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 فائدے من مچھ رہی ہے پہلے دو سو ڈائس ہوتی تھی رہی جب سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی یہ حال ہو گیا بس تمہیں اس کا مؤچے کرو ہوئے ہوئے اندر کیا ہے بھئے ڈی کھڑا مال ہے مطلب بلکل فریش ہے یہ یہ ابھی بھائی لگا رہے ہیں یہ اس کا بھائی بلکل فریش مال ملے گا آپ کو یہ دیکھیں بھائی لگا رہے ہیں ابھی ابھی بھائی ابھی ابھی آیا یہ 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 کیا سب کے جی ہوگا بھائی یہ نو سو روپے یہ چیک کرو بھائی نائن ہنڈڈ اوپیس کے جی ہی رہ ہے بلکل فریش ہے ملہ بلکل فریش ہے زبردست اسلام علیکم بھائی ہمارے پاس فرید بھائی موجود ہے فرید بھائی کیسے ہیں آپ احساس فرید بھائی آج کا کیا سین ہے آپ تھوڑا سا بتائیں اپنا ٹھیا بگر ہے صحیح چیزیں بتائیں آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں یہاں پہ سیل میں نہیں کر دوں ٹھیک ہے اور آج کا سین تو بالکل آخری سین ہے اس کے بعد سمجھا قیامت ہے نہیں نہیں مچھلیاں نہیں کہا قیامت سے پہلے مچھلیاں کھلا دیں خدا کے باس دیں قیامت سے پہلے قیامت آنے والی ہے اچھا ابھی کیا کیا بڑا ہوئی ہے ہیرہ پڑا ہوئی ہے ہیرہ پڑا ہوئی ہے کہاں ہیرہ یہ چیک کرو یہ دیکھو آپ یہ کازہ ترین مال یہ دیکھیں بھائی نشانیاں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اگر لیس نکل رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تازہ ترین مال ہے بھائی آڈینس ہم آپ کو یہ چیزیں بھی دکھاتے رہیں گے کہ کس طریقے سے تازہ مال آپ کو مل سکتا ہے یہاں پہ پھر چیک کرو یہ کیا کہلاتی ہے یہ دیکھو آپ مینگروو یہ لیس چیک کرو یہ ہی پہچان ہے اس کی یہ لیس جو دکھ رہی ہے یہ تازہ مال ہے یہ ہوئے 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 یہ چیک کرو شان دیکھو پوری مچھلی دیکھو یہ کیا حساب ہوگی ہے 900 900 روپے کیجی بلکل فریش ہے بلکل فریش ہے بلکل فریش ہے اچھا یہ کیا کہلاتی ہے یہ والی کیا کہلاتی ہے آپ کو ترشاہ ہیرہ بولتا ہے پہاڑی ہیرہ بھی کہتے ہیں پہاڑی ہیرہ بھی کہتے ہیں اچھا یہ بہت ریل پیش ہے داند ہی ہے اچھا بھائی یہ بہت ہی زیادہ ریر ہے داند کہلاتی ہے تو بھائی یہ لینڈ سنیپر بھی مل جائے گا آپ کو یار زبردستہ اچھا جی یہ بلکل فریش مال ہے یہ بلکل فریش مال ہے زبردستہ بلکل فریش ہے تازہ بند چیک کرو یہ بلکل زبردستہ یہ بلکل بھی نہیں کھل دا زبردستہ ہمارے یہ اچھا بھائی چیک کرو چوکی 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 گھول سرمائی کیا ہے تو یہ 50.00 روپی کلو بلکل فریش ہے یہ ساڑھے چھے سو روپے یہ چیک کرو آپ یہ ساڑھے چھے سو روپے کیجی مل جائے گا یار یہ چیک کریں ایک ہزار ہیرا ہے آپ صرف فریشنے چیک کرو مائی گاڈ یہ دیکھو یہ جو لیس ہے نا یہ لیس یہ 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 کسی مچھلی ہے دوری کی مچھلی ہے دوری سے پکڑا ہے جال والا سین نہیں ہے زبردست یار یہ تو بھائی آج پارٹی شاٹی ہونی ہے تو یہ سارا مال اٹھا لیا گیا ہے اچھا یہاں پہ ریٹ بہت زیادہ چیپ ہوتے ہیں مگر یہ کہ آپ کو مارکٹ اور یہاں سے بہت دیفرنس ملے گا بہت زیادہ مگر بلکل پیور ان فریش ہے یہ اچھا یہ مچھلی اگر آپ رات میں لیتے ہیں نا ریچ والی مارکٹ میں تو آپ کو آٹھ سو روپے گلو بھی مل جائے گی ساتھ سو بھی مل جائے گی اچھا ابھی آزار ملی ہے یہ ابھی آزار ملی ہے یہ دوری بولیں دوری سے پکڑا آئی ہے دوری کا مال اتنا فریش مال بکا ہوتا ہے نہیں میکرل کے ویسے گل جو ہے نا وہ ریٹ نہیں ہوتے ریٹ نہیں ہوتے کیونکہ پہچان اس کے پیٹ سے ہوتی ہے اوکے پیٹ دیکھ اتنا سخت ہے اس کا بلکہ ہاں اس کا سخت ہے پیٹ بالکل بی گریٹ مال ہوگا باسی ہوگا اس کا بلکل نرم ہوگا بھائی ہم آپ کو پہچان بتا رہے ہیں اگر بی گریٹ میکرل کا اگر ہوگا تو پیٹ بہت نرم ہو جائے گا پر اس کو زیادہ دباتے بھی نہیں ہے یہ ہڈی کی طرح بلکل سخت ہے بلکل ہڈی کی طرح سخت ہے یہ بیڑا کھڑا کتنے بڑی جائنٹ فیش ہے یہ جائنٹ فیش ہے یہ اتنی پیش ہے کہ ستیل روڈ کی طرح بھی دوسری ہاں یار واقعی بلکل کنٹ آتا ہے وہ سالے چار سو روڈ کیلے ہیں بلک کونٹ آتا بھائی اس میں سالے چار سو روڈ کیلے ہیں یا واہ واہ فریشنے شیک کرو یار یہ گلز واہ یہ سنگرا ہے سنگرا سنگرا گبردست لا جواب یہ بھائی آپ کو رکھائے گا ہارٹ سو روڈ کیلے ہیں ہارٹ ہے کیا یہ یہ ریڈ سنائپر ریڈ سنائپر فریش ہے بلکل جی جی بلکل فریش ہے اور یہ والا کیا ہے ایک کون نہیں وائٹ کون نہیں وائٹ کون کافی بڑا دانا ہے کیا ساتھ دیا یہ یہ لگائے گا آپ کے لیے یہ بھی آٹھ سو لگائے گا آٹھ سو روپے کے جی وائٹ کون بھائی یہ اس سے پہچانی جاتی ہے نا جی جب بھائی وائٹ پاپ لیٹ دیکھو سترہ سو روپے یہ بہت ہی زبردسی چیز ہے نو ڈاوٹ سترہ سو ہے بائیس سو کیوں بائیس سو کیوں سائس بیٹے بینے بھائی یہ بائیس سو روپے اور یہ بھائیس سو روپے یا تم سائز چیک کرو وائٹ پاپ لیٹ کا ہو بھائی فریش کیسے چیک کر رہا ہو گیا اگر فریش کرانا ہو یہ جب فریش ہوتا ہے اس کے گلز دبات ہے تجھ میں سے وائٹ پانی نکلتا ہے یہ سی گریٹ محال ہے اوکے یہ باسی مارے میں رہت ہے اس میں جو ایک گریٹ ہوگا تجھ میں سے وائٹ کلر کا مطلب گلیسرین ڈائپ کیا ہے گلیسرین سائٹ نکلے گا یہ پہچان دکھا رہے ہیں ہم آپ کو کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے اور لے سکتے اچھا بھائی یہ سب سے زیادہ فریش مال آپ کو یہاں پہ ملے گا تو یہ چیک کرو یہ کیا کلاتا ہے یہ کوئن فیش ہے سارم مچلی کے لاتی ہے یہ کوئن فیش شارم مچلی ہے اس کو بھی اسی طرح چیک کریں گے یہ اس کے ریٹ ہوں گے ہوئے 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 بھائی فریشنس چیک کرو یہ پہچان روپے کیلو مچلی ہے لوگ یہ 5600 روپے کیلو کی مچلی ہے لوگ اس کو سارم سارم بولتے ہیں ابھی یہ کیا کیجی ہوگی 400 روپے کیلو 400 روپے کیجی آپ کو ملے گی منا کیا کہنے کے بیچے اس کو اس کو سارم مچلی کے بھیچے اس کا جو ریٹ ہے 600-360 ہوتا ہے ابھی پتہ نہیں اتنا فریش مال ہے کیسے دے ریٹ چار سارم میں دے رہے ہیں بڑی باتے یا منا یہ تو بہت فریش ہے یہ بہت فریش ہے اچھا اس کے علاوہ اور کیا یہ ہے یہ مکرل آگئی سپینش مکرل کہہ راتے ہیں یہ کنگ مکرل نہیں ہے یہ براؤن ہے اس کی فرنس یہ اپنے اپنے لاتا کڑک مار رہی ہے اچھا اس کے مکرل کے جو نا گلز براؤن ہی ہوتے ہیں براؤن ہی ہوتے ہیں اس کے پیلٹ سے اس کی آئیس سے ہوتے ہیں یہ بہت بھی گرہ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ کیا حساب ہوگا تیرہ سو رو پہ کلو بھائی پیچان بھی ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا دانہ ہے انہ سو رو پہ یہ کتنے کلو تکہ ہوگا نازن آٹ سے نو کلو تکہ ہوگا یہ کافی فریش ہے یہ بلکل فریش مال ہے یہ چھوٹے دانے اس کے بڑے دانے بھی آتے ہیں اس کو ملہ مچھلی کیا حساب ہے یہ ملہ کا حساب ہے ملہ آٹھ سو رو پہ کلو مل جائے گا یہ تو خیل چھوٹے دانے ہیں یہ تو یہ کر لیں گے یہ دیکھو بڑے دانے بھی کچھ ہے یہ چیک کرو ایار یہ کیا حساب ہے ایک ہزار روپے پیور ہے پیور ڈی اٹھ کیا اس کے دیکھو کہ پڑٹ تست اگر آپ کی یہاں پہ سیٹنگ ہے یا پھر آپ یہاں آتے ہو تو یہاں بہت زیادہ فریشنس ہے فریشنس ہے مطلب بھائی ان میں بڑی پھٹیکے ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا چیز ملے کیا نہ ملے چونیا گھسر کیا لاتا ہے چونیا کی چونیا گھسر چونیا گھسر یہ اس کو کتنا فریش ہے کہ یہ سمجھے زندہ مالی اس کو کہنا زندہ ہے اس کو آپ ہاتے پر لیس دیکھیں لیس ہاو ڈیس پر لیس ہے بہت فریش ہے ماشا اللہ اور یہ اتنا بڑا دانہ ہے یہ دنڈے کی طرح کھڑا ہے دنڈے کی طرح ہے وہ ہے وہ ہے یہ دنڈے کی طرح پر رالٹ ڈالی ہوگی یہاں پہت میں نہیں آیا گا سلیپ ہو جائے گا یہ اس کے گیوز ہے کتنا ریڈ ہے بلکل بھی ہے یہ بلکل بھائی ہے فریش ہے بلکل فریش ہے یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے واؤ واؤ ارب کنٹریز میں بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو دیٹس وائی یہ پرائز میں بہت زیادہ مہنگا ہے اٹھارہ سو دو ہزار پچیس سو اس طریقے سے چلتا ہے ابھی کیا ریٹ ہے ابھی اس کے اچھا ابھی پندہ سو روپے ہیں بھائی دیکھو ڈیلی بیسز میں مارکٹ جو ہے وہ کمی بیس ہوتی ہے اب آپ کی قسمت ہے کہ کس طریقے کی مارکٹ آپ کو مل جائے گی بھائی اس لیے رکھا بھائی کہ ان کا گریٹ جو ہے وہ نیچے نہیں جائے گا کیونکہ ایکسپورٹ ہونا ہے وہاں پر بلکل فریٹس نکلے گا یہ یہ چیک کروں اس طریقے سے یہاں پر اوکشن ہوتے ہیں مکس لٹ ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ابھی ہاں جی صاحب کھڑے میں یہاں پر اور دیکھیں یہ ابھی پورا اوکشن ہو گئی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کو لے جائے گا ککڑ کیا حساب ہے یہ فریش مچھ رہی ہے پھل فریش ہے بھائی پھل میں لے واو یہ چیک کرو پھل ریڈ ہو رہا ہے یہ کیا حساب دیئے بھائی یہ پہنس ساڑھے پہنس سو روپے کی لائشو ہے پہنس سو بھائی زبان چیک کرو زبان یہ دیکھو یہ پھل فریش ہے ابھی ابھی آیا ہے یہ چیک کرو اپنی فشش پرچیس کریں پرچیس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کٹائی ملے گی یہ ریکھیں یہ مسلی کاٹ رہے ہیں یہ مسلی کاٹ رہے ہیں جیسے چاہیں آپ یہاں پہ اس کو کٹوائیں بنوائیں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہاں آتے ہیں اور کٹتے ہیں یہ بنواتے ہیں چیک کرو یہ بندہ کٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بڑی مچھلی ہے یہ کٹ رہی ہے میں کیا حساب لیتے ہو کیا پیسے لیتے ہو کٹنے کے تیس روپے تیس روپے کلو کے حساب سے ہوتی مچھلی کے حساب سے کلو کے حساب سے یہ جتنے کلو نکلے گی چیک کرو چیک کرو چیک کرو چیک کرو بندہ کی ہے بس کیا بناؤ گے اس کا فنگر بنے گا اس کا فنگر بنے گا یہ فنگر بنا رہا ہے بھائی باو یہ 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 اس کے کٹ رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں بھائی سکوپ بنے گا اس کا چیک کرو کی مچھلی تھی یہ اب یہ فنگر اس کا بن رہا ہے یہ کیا طریقے ہوتے ہیں کس طریقے سے یہ کہتا ہی یہ فنگر بن گیا یہ چیک کرو آج کا سین بہت ہی زبردست ہوا مطلب کہ ہم نے آپ کو کوئی زبردست ہی فیشریز دکھائی ہیں یہاں پہ ایسس ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ویڈیوز آلاوٹ نہیں ہوتی ہے تو سپیشل پرمیشن لینا پڑتا ہے پرمیٹ ہوتا ہے پرمیٹ پرمیٹ دکھانا پڑتا ہے بابو لکھت کرتے ہیں جب جا کے فیشریز کی ویڈیوز بنتی ہیں تو ہم آپ کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں جناب تو مطلب ویڈیو ہوئی ہے زبردست اور اندر سے ہر طرح کی مشلیاں رکھائی ہیں ایگ ریڈ بی گرے ڈبل اے ساری چیزیں آپ کو ایکسپلور کر رہا ہے تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں اور ریٹس بہت مناسبت ہیں تو یار ویڈیو کو وچ کریں میکسیمم شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا لگیے کہ کتنی فریش چیز ہم ایکسپورٹ بھی